سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورلک اپ ڈر انیس کے دوران سر فراز احمد وستنڈیس سے ہارنے کے بعد پریس کانسل کے دوران رو پڑے سوشل میڈیا پر تفیر وائرل حقیقت سامنے آگئی مگر تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں اینڈ اسکرین میں آپ کچھ اچھی ویڈیو مل جائے گی اگر آپ نے نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے ہو تو اسے ضرور دیکھیں وستنڈیس کے ہاتھوں والکپ کے آپننگ میچ میں عبرتناک شکست کے بعد کپتان سر فراز احمد کے بارے میں سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ وہ پریس کانسل کے دوران ٹیم کی ناکس کر کردگی پر رو پڑے لیکن اب ان کے رونے کی باتوں کی حقیقت سامنے آگئی ہے کومکٹ کے ٹیم کی کپتان سر فراز احمد نے وستنڈیس سے میچ ہارنے کے بعد پریس کانسل کی جس کے ساتھ منٹ سلہ سکنڈ کی ویڈیو پی سی بی کے ویب سائٹ پر موجود ہے ساپیوں سے گفتگو یا پریس کانسل کا آغاز ہونے سے پہلے اپنے چہرے پر ہاتھ پیرے اور ٹوپی درست کی جس کے بعد وہ ساپیوں سے مقاتب ہوئے ساتھ منٹ سلہ سکنڈ کی اس پریس کانسل کے دوران سر فراز احمد دو بر اپنی آنکھ کو بھی مسلتے ہوئی نظر آئے پریس کانسل کے ان لمحات کے کسی نے سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اور دعویٰ کر دیا ہے کہ کپتان سر فراز احمد وستنڈیس سے شکست کے بعد پریس کانسل میں رو پڑے حالانکہ اگر ویڈیو دیکھی جائے تو ایسا کوئی واقعہ رنما نہیں ہوا بلکہ کسی نے مقصود لمحات کے سکرین شاٹ لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کیے ہیں تو دوستو یہ کی سر فراز احمد کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اصحار کمٹس بوکس میں ضرور دے دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے بلہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نگ اہبان ہو اس آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ